موسیقی 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 کاروبار کے حوالے سے مسئلے مسائل ہوں یا جنات وغیرہ کے عملات ہوں تو یہ ویسے تو اللہ کے ولی تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو ردبہ و مقام دیا اور اللہ کے ولی ایک سے بڑھ چڑھ کر رہے گے تو اسی طرح ہمارے حضرت غازی پیر سید روشن علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا بہت اونچا وارفہ آلا مقام ہیں آپ غازی ہیں آپ شہید ہیں اور یہاں دیگر لوگ آتے ہیں تو بغیدہ بتاتے ہیں کتنی کرامتیں جیسے میں آپ کو بیان کرنا شروع کروں تو انشاءاللہ تعالیٰ شاید پوری رات گزر جیا ہے تو سرکاری کرامتیں ہتم نہ ہو تو یہ کہ بس یہ ایک سید زادے ہیں آل رسول ہیں آپ شہید ہیں غازی بھی ہیں اور ما شاءاللہ آپ کا جو مزار پور انوار ہیں سلدہ وزار میں واقع ہیں اور دیگر لوگ یہاں آتے ہیں اور 23,25 شابان کو ان کا عرص مبارک منایا جاتا ہے اور ہر جمرات تو بعد نماز عشاء تقریباً سالہ دس سے سالہ گیارہ ایک گھنڈے کی مزار شہر پہ محفل پاک بھی ہوتی ہے محفل حمد و نات ہوتی ہے اور اس کے بعد ذکر اللہ ہوتا ہے اور بعد اس دعا کے جو حضب توفیر جو لنگا ہوتا ہے وہ تقسیل کیایا ہے لہٰذا میں اس مزار کا میرا نام شاہد حسن غوری ہے اور اس مزار کا میں مجاور گبی نشین ہوں 2015 سے میں خدمت مجھ سے اللہ کے فضل و کرم سے شاہد شاہ ولی لے رہے اور اس سے پہلے بھی میں بیٹھا کرتا تھا لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایک اللہ کے ولی نے اپنے اس قائم کے لئے چھونا اور مجھ سے جو ہے خدمت لی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی جب تک زندہ رہے خاص کر یہ دعا سب کے لئے اور میں اپنے لئے کر رہا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں تو اللہ تعالیٰ میرا جینا مرنا روشنچہ غازی بخاری رحمت اللہ علیہ وی خدمت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کے میں لئے ذریعہ نجات بنائے آمین وآخورت دوانا وآلہ 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 آمین وآلہ